اہم خبر آپ کو دیں گے عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت کسی بھی عدالت یا نیب آفس میں پیش نہیں ہوں گے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں ذرائع ایسا بتا رہے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل رشید سحیل بتائیے گا کہ آج عمران خان کو کون کون سی عدالتوں میں حاضری دینا تھی اور یہ بھی بتائے گا کہ ادم پیشی پر کیا کاروائی ہو سکتی ہے دیکھیں آج عمران خان کو ایک تو دیشت گردی کی عدالت میں ان کے حاضری تھی جہاں پر ان کی عبوری زمانت کی مدد آج مکمل ہو رہی ہے تھانا سنیدانی میں دیشت گردی کا یہ مقدمہ تھا جس میں انہیں اٹھائیس فروری کو آج تک عبوری زمانت دے گئی تھی اس کے بعد موسم شاہ نواز رنزہ پر حملے کا کیس ہے جس میں اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو آج دن تین بجے تک ہی عبوری زمانت دے گئی تھی عمران خان آج کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی زیادہ سے پہلے گزرستہ روز اسلامباد آئی پوٹ میں ایک نئی ترخواست دائر کر دی گئی ہے جس میں یہ سسا کی گئی ہے کہ چونکہ ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس لیے اسلامباد میں جتنے بھی مجتمعات دیرے سماعت ہیں ان میں ویڈیو لنک پر حاضری کی ان کی جو ترخواست ہے اسے منظور کیا جائے یا پھر جو جی الیون میں ایک جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں پر تمام کیسز میں ان کو وہیں پر طلب کیا جائے کسی اور جگہ نہ بلائے جائے کیونکہ انہیں کی آنے کے جو عدالتی کاروائی ہے وہ بھی سوریز شاٹلی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر پیش نہیں ہوتے تو کوئی کاروائی بھی ہو سکتی ہے دیکھنا ان کی کاروائی ایک تو امکان یہ ہے کہ ان کی جو بوری زمانت چونکہ ختم ہو رہی ہے اور زمانت کی کیسز میں جب مرزم خود پیش نہیں ہوتا جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا درشدگردی کی عدالت نے ان کی جو زمانت ہے وہ خارج کر دی تھی ترخواست ان کی تو اس پر ایک تو یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ ان کی اتم پیشی پر ان کی زمانت کی ذرخواستیں جو ہے دوبارہ خارج کی جا سکتی ہے جس کے بعد ایک بار پھر ان پر جو گرفتاری کے خضرات ہیں وہ منڈانے لگیں گے کیونکہ آج اسلامباد آئی کورٹ کی آتا جو اگر بات کریں تو تحریری حکمانہ میں نے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ امران خان شاملے تفتیج بھی ہوں گے اور ہر پیشی پر اسلامباد آئی کورٹ میں زمانت کی کیسز میں خود پیش بھی ہوں گے اب اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے آج جو مقرر ہے ان کی ویڈیو لنک پر آجری کی درخواست اس پر فیصلہ کیا آتا ہے اگر اس کو مسرد کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد امران خان کے پاس پیشی کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا آپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ بہت شکریہ آپ کا